وظائف کے لیے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی تین تاریخ کا ایسا خاص الخاص عمل آپ کو دے رہا ہوں جس کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر مشکل سے اللہ تعالی نکال دے گا ہر پرشانی سے اللہ نکال دے گا اور اس کے بعد راحت اور سکون اور عزت عطا فرمائے گا یہ عمل بہت مجرب قرآنی عمل ہے اور آپ دیکھئے کہ آج ہمارے سامنے زندگی ہے اصحاب پیغمبر کی اہل بیعت کی اور بالخصوص اصحاب کربلا کی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر آزمائش لائی اور ان لوگوں نے جنہوں نے بھلایا جنہوں نے ان کو خط لکھے جنہوں نے بیعت کا اعلان کیا جنہوں نے بزرگی ان کی مانی اور پھر یہ کہا آپ تشریف لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر اہل بیعت کو چھوٹے چھوٹے نننے نننے بچے علی اکبر علی اصغر جیسے جو جنت کے نوجوان ہیں پوری کائنات اگر جمع ہو جائے علی اکبر علی اصغر کے پاؤں کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتی اہل بیعت کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی وہ مقدس شخصیات جب کربلا میں روک دیے گئے پرشانیوں کے اندر مبتلا کر دیے گئے اور تقالیف کے اندر مبتلا کر دیے گئے اور آپ کو کس طرح عذیت دی گئی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلے آپ کے بچوں کو شہید کیا پھر آپ کے نوجوانوں کو شہید کیا پھر اس کے بعد آپ کے بڑوں کو شہید کیا بہتر انسان جو اہل بیعت میں سے بھی کچھ تھے اٹھارہ بیس کے قریب وہ سارے کے سارے جو ہے کربلا میں شہید کر دیے گئے یہ بہتر نفوس قدسیہ جو وہاں سے چلے تھے آزمائش میں ڈال دیے گئے اور پھر دھوکہ اپنوں نے دیا اور حضور علیہ السلام کا نام لینے والے قیامت اور قرآن کا نام لینے والے وہ اہل بیعت سے دھوکہ کر رہے ہیں اور پھر وہ قیامت تک زلیل ہو گئے جنہوں نے اہل بیعت سے دھوکہ کیا اور اہل بیعت کو اللہ نے مشکل ظاہری طور پہ تو نظر آتی ہے کہ انسان تکلیف میں ہے بخار میں چلا گیا جیل میں چلا گیا عذیت میں چلا گیا شہید ہو گیا لیکن یہ مشکل سے نکلنا کیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے آپ یہ عمل کریں جو کربلا والوں نے پڑا تھا وہ عمل کریں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پڑا تھا اور وہ عمل کریں جو دیگر صحابیات نے پڑا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی مشکل آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑو اللہ اس مشکل سے تمہیں سہولت سے نکال بھی دیں گے اور اس کے بعد راحت بھی عطا کر دیں گے اور بہترین راحت دیں گے اس کے نعم البدل کے طور پر تو صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے اہلِ بیت میں جب وہ مشکل آئی تو وہاں کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ کیا تھا ادا اپنی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مولانا بلکلام ازاد رحمت اللہ لے لکھتے ہیں جب ان کو طریقے کربلا یعنی مکہ سے ایک کربلا جاتے ہوئے رستے میں جب ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں کے لوگوں نے غداری کر دی ہے تو آپ نے یہی جملہ کہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہی جملہ آپ نے بار بار بولا جب آپ کا ایک بھائی شہید ہوا دوسرا بھائی شہید ہوا بیٹے شہید ہوئے بتیجے شہید ہوئے خاندان شہید ہوا تو آپ کی زبان اسی کو پڑھ رہی تھی اللہ نے اس خاندان کو عزت بھی دی آلِ رسول قیامت تک زندہ ہیں آلِ رسول کی عظمت قیامت تک ہے اور مسائل تو ختم ہو گئی پرشانیاں تو ختم ہو گئیں لیکن پرشان کرنے والے قبروں میں جہنم میں جا چکے ہیں اور نواسہ رسول کی توہین کرنے والے قبروں میں دوزخ میں جا چکے ہیں لیکن آلِ رسول کو اللہ نے جنت کا شہزادہ بنا دیا ہے تو آپ پرشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ یہی وظیفہ جو ہے اس دن آپ نے سو بار پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُودِ سو بار پڑھیں گے اللہ آپ کو ساری پرشانیوں سے نکالے گا آپ کے بعد کا سال پورا بہترین کر دے گا راحت والا کر دے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ